امسکار میں ہوں عشیس تریپارٹھی آپ کے ساتھ اور یہ ہے اڑھائی کا اڈا دراصل اس پلٹن میں وستار پوروہ خبروں پر اب نظر ڈالیں گے شروعات بھوپال سے آ رہی ایک بڑی خبر سے جہاں ایک بار پھر ایک لف جہاد کا معاملہ سامنے آیا دراصل لف جہاد کا یہ معاملہ جس میں جس یوتی کو آروپی بھگا کر لے گیا اس کی تیس مئی کو شادی تھی اور مسلم شخص پر اسے برگلہ کر لے جانے کا آروپ ہے پریجنوں نے آروپ لگایا اور مسلم شخص پر یہ بھی آروپ ہے کہ وہ ایک سال سے اسے بلیک میل کر رہا تھا پریوار نے سانسط پرگیا اور پولیس سے مدد مانگی ہے اور یہ شخص عادتن اپرادی ہے اور اس شخص پر اس سے پہلے بھی کئی آروپ لگ چکے ہیں اور انیا یوتی کے ساتھ ویپ کا بھی اس پر آروپ ہے تیس مئی کو اس یوتی کی شادی ہونی تھی اور اس سے پہلے ہی آروپی اسے اپنے ساتھ لے گیا اب بہت گمبھیر یہ معاملہ لب جہاد کا ایک اور سامنے آیا بھوپال سے جہاں اس پورے معاملے میں لب جہاد جیسا جو کہ اپنے آپ میں کانون کا اولنگان ہے اب ایک اور پرکڑ سنیتا سراتے میری لڑکی ریا سراتے جو کی ایک لب جہاد کا شکار ہوئی ہے مسلم لڑکا یوسف خان میری لڑکی میری لڑکی کو گیارہ مئی دن میں بھگا کر لے گیا جس کی میں نے ایف آئر کرائی تو میری لڑکی کا مائنڈ بوش کر دیا گیا ہے جس کے کارن میں تھانے میں بھرکہ پہن کر آئی تھانے میں بھرکہ پہن کر آگئی اس یوسف خان نے میری لڑکی کا دھرم پریوٹن کر دیا میری لڑکی اس کے بعد میرے ساتھ سپرت کر دیا گیا اس کے بعد میری لڑکی کا دباؤٹ بنایا گیا دباؤ کے بعد میری لڑکی کو پندرہ مئی کو یوسف خان اپنے ساتھ ہے نا اس نے ایسا دبا بنایا کہ میری لڑکی گھر سے ستر ہزار روپے کیش اور سونے چاندی کی رقم چوری کروائی اور یوسف خان میری لڑکی کو لے کر بھاگ گیا جس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے میں نے تھانے میں ایفائر درج کرائی تو مجھے کہا گیا کہ تم گھر جاؤ میں تمہاری لڑکی بالی کے پھر تھانے میں ہنگامہ کیا گیا تو مجھے کہا گیا کہ بارہ گھنٹے میں آپ کی لڑکی آپ کو مل جائے گی اور میں نے ابھی تک چھے واسی ایم ہیلپ لائن میں مدد مانگی لیکن میری لڑکی کوئی سنبائی نہیں ہوئی ہے مجھے میری لڑکی واپس سائیے میری لڑکی ہندو تھی اور ہندو ہی رہے گی مائنڈ واش کر لڑکی کا لڑکی کو لب جہاد کا شکار بنایا گیا تو یہ ویڈیو دراصل پیڈتہ کا سامنے آیا جو یویتی بھگا کر ایک شخص لے گیا اس کی ماں جو کی پیڈت پریوار ہے ان کی طرف سے سامنے آیا ہے اور آرہا کہ یہ ابھی پوری طرح اس پش نہیں ہو پائے یہ ویڈیو اور اس پورے ویڈیو کو لے کر حالکہ نیوز ایٹی نے اس ویڈیو کی پشتی نہیں کرتا ہے لیکن اس ویڈیو کے بعد یہ معاملہ اور گرما گیا ہے اور تیس مائی کو اس یویتی کی شادی ہونی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا کہ لب جہاد میں ایک شخص اس لڑکی کو برغلا کر اپنے ساتھ لے گیا بلیک میل کرتا رہا اور اس شخص پر آروپ ہے کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے قیوتی کے ساتھ ریپ کا بھی اس پر آروپ ہے جتیندر شرما ہمارے سیوگے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر ایک ویڈیو سامنے آیا ہے یہ پریوار کا ہی کوئی صدد سے جس میں اپنی بیٹی کے واپس آنے کی وہ مانگ کر رہی ہے اور یہ شخص کون ہے جو بھگا کر لے گیا ہے لف جہاد کا ہے کیا یہ پورا معاملہ بلکل آشیش جو پیو لیتا ہے ان کی جو ہم نے ابھی بات سنائی آپ کو ان کی مذہر ہیں اور ان کے ہم جو ہیں ریلٹیف سے بات کرواتے ہیں کیا معاملہ تھا کیا آروپ لگے ہیں سر میں لڑکی کا بڑا بھائی ممی ابھی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے گئی کیونکہ ان کا بی پیل ہو گیا سر یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو یوسف خان جو لڑکا ہے وہ میری بہن کو آج سے آٹھ ایک مہینے پہلے سے بلیک میل کرتا آ رہا ہے اس نے آج سے پہلے میری بہن سے چوریاں بھی کروائیں گھر میں اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا جب ستر ہوئے تو اس نے بہن کی آئی ڈی پہ ہوم کریڈٹ سے اسی ہزار روپے کا لون لیا جس کی ہم نے تھانے میں ایک ایف آئی آر کروائی تھی تو تھانے والوں نے ہماری سہائتہ نہ کرتے ہوئے ایک سمجھوتا کروا دیا تھا کہ یہ آپ کی ایم آئی جمع کرے گا لیکن اس نے کوئی ایم آئی جمع نہیں کری آپ کو کب پتا چلا کی یہ اللہ جہاد کا معاملہ ہے آپ کی بہن کو برگلک لے سر یہ ہمیں گیارہ تاریخ کو میری بہن کی تیس مائی کی شادی تھی تو یہ جیسی بات یوسف خان کو پتا چلی وہ بیچ میں تھوڑا ستر ہو گیا تھا جب اس کو پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو سر گیارہ تاریخ کو اس نے دوبارہ میری بہن کو بلیک میل کیا سب سے بڑی بات پولیس نے کاروائی نہیں کی نہیں سب پولیس نے پولیس چاہتی تو کاروائی کر سکتی چاہتی تو کاروائی ترنت کر سکتی تھی گیارہ تاریخ کو سر وہ میری بہن کو یہاں آگے سے بھاکا کر لے گیا ہم لوگ ف آئی آر کرانے گئے تھانے میں تو تھوڑی دیرواد وہ میری بہن کو کیا لف جہاد کی تحت معاملہ درج کیا پولیس نے نہیں کیا سر نہیں کیا نہیں کیا تو کمڑنگر پولیس ہے ساتھ بھی بھی پہنچی تھی ان کے ساتھ مو بھی دیکھنے کی تھی سر یہ بات کی بات ہے پہلے جب وہ وہ تھانے پہنچی تو سر وہ برکھا پہن کر آئی تھی تھانے میں تو تھانے والوں کا کوئی رسپونس نہیں تھا وہ الٹا اس کو سلاح دے رہے تھے کہ یہ 18 سال کی ہے آروپی جو ہے یوسف اس پر پہلے بھی کوئی اپرادک معاملے جی سر وہ تو سر ایک اپرادی آدمی اس کی اوپر پہلے سے پانچھے پرکارن ڈرز ہیں تھانے میں اور سر وہ جلہ بدل بھی ہے اور پہلے بھی کسی رفتی کے ساتھ جی پہلے آج سے پانچھے سال پہلے یہاں نایو اسرم ایک پریہ نام کی لڑکی رہتی تھی اس سے سر اس نے پانچ لاکھ روپے اٹھے تھے اور سر اس کو پریگنینٹ کر کے بھی چھوڑا تھا اس کے بابجود پولیس نے کروائی نہیں کی نہیں کری سر اس کے بعد سر آپ نیوز 18 کے مادیم سے سر میرا تو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں سر ہماری بہن ہمیں باپس ملنا چاہیے وہ ہندو تھی اور وہ ہندو ہی رہی گی ناکہ اس کو مسلمان بنایا جائے گا ہمیں اس کا نکاح اغیرہ کچھ بھی قبول نہیں ہے اور سر لڑکی کا کر دیا ہے مائنڈ وارس سر نرسنگ کی چھاترہ کی بات ایسی ہے کہ جو یوسپ کی بہن وہ بھی نرسنگ کا کورس کر رہی ہے وہ میری بہن کے ساتھ باتچیت کرتی تو سر یہ پوری دہ کیرلہ سٹوری کی وہ ہی ہے سین کے بہن پہلے اپنے بھائی سے ملاقات کر رہی ہے پولیس نے جو لچر رویہ اپنا ہے ایسے پولیس کروائیوں پر کر رہی ہے ہاں ٹی آئی موجود تھے پولیس کرمی نہیں سنتے ہیں اس سے بڑی بانگی کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ یوسپ جو نام کا یوبک ہے وہ اس یوفتی کو لے کر جا چکا ہے اور لف جہاد کا معاملہ ہے حالانکہ لف جہاد کے معاملے کی تحت کروائی پولیس نے نہیں کی اس کے چلتے یہ معاملہ سامنے آیا ہے لیکن اب پولیس سے پولیس میں کوئی شکایت جتے اندردرج ہوئی ہے کیا کسی بھی پرکرن میں چونکہ اب بتا رہے ہیں کہ عادتاً یہ ویکتی اپراد ہی ہے جی اور پریوار چونکہ اس لڑکی کو واپس لانا چاہتا ہے کیا معاملہ درج کیا پولیس نے جب کچھ تو پرکرن درج ہوا سر اس سمرا کوئی معاملہ درج نہیں کیا گیا بہن کو وہاں سے گوروی سنسطہ بھیج دیا گیا گوروی سنسطہ سے یہ اسی کے کچھ پکش والے مسلم پکش والے ملنے گئے تو گوروی میں نہیں ملنے دیا اس کے بعد ان لوگوں نے چالا کی سے کسی ہندو لیڈیس کو وہاں بھیجا اور وہاں سے بھی بہن کو اکھوا کروا دیا گیا اب معاملہ کیا درج کیا پولیس نے معاملہ سر کچھ بھی درج نہیں ابھی کیا ایف آئی آر ہوئی ابھی سر ایف آئی آر کچھ نہیں ہوئی ہے وہاں سے ہم سانسط جی کے پاس گئے تھے انہوں نے وہاں سے ہمائی لڑکی ہم کو صوب دی گئی اس کے بعد چودہ تاریک کو سانسط جی نے فلم دکھائی تھی اس کے بعد لڑکے نے دوبارہ بلیک میل کر رہا جس کے قارن بہن گھر سے ستر ہزار روپے کیش کچھ سونے چاندی کی رکم دوا میں گھر سے لے کر گئی اور ابھی تک کہ سر وہ لڑکا اس کو میری بہن کو لے کس بات پر جتندر بلیک میل کر رہا ہے کیوں نہیں ہو سکتی جیسے سر ساکچی کے ساتھ ہوا ندھی کے ساتھ ہوا جو یوسف ہے وہ کس بات کو لے کر بلیک میل کر رہا ہے جو آپ کی سسٹر ہونے ہیں سر کوئی ویڈیو وغیرہ کو لے کر بلیک میل کیا جا رہا ہے کوئی ویڈیو ہے آپ تیجنب ویڈیو اور سر دھمکی بھی دیتا ہے بہن کو نہ مات ڈالوں گا ایسا ہے بیسا ہے اچھا تو آشی شید دیکھ سکتے ہیں کہ آتن اپرادی ہے اس علاقے میں رہتے ہیں جب تک پولیس اس پورے معاملے میں اپنی بھومی کا نہیں سپشت کرتی ہے تب تک اس میں کچھ بھی کہہ پانا ٹھیک نہیں ہوگا چونکہ ابھی لڑکی کا بھی اس میں سٹینڈ بہت ضروری ہے پریوار پریشان ہے اپنی بچی کو واپس چاہتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے میں آگے کیا ستھی ہے جتے نظر آپ بنایا رکھیں آگے اپڈیٹ لینے کے لیے پھر سمپر کریں گے آپ سے بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے اور بڑھتے آگے اور ارہائی کا اڈا میں گجرات سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں دیوی دربار میں بابا باغیشور نے ایک بڑا بیان دیا راشتر کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کروں گا دربار تو بہانہ ہے بھکتوں کو جگانہ ہے کام بابا باغیشور نے سناتن کے تین منطر دیئے گھر کے باہر جھنڈا لگائیں تلک کریں منگلوار کو بچوں کو مندر لے کر جائیں لب جہاد میں بہن بیٹیوں کو نہیں بلکہ واسطہ ایک بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا اور یہ بھی کہا کہ بھارت میں رہنا ہے تو جائے شری رام بولنا پڑے گا لب جہاد کے چکر میں پسا کر ہماری بولی بھالی بہنوں کو لے جاتے ہیں اور اس کی بولیاں لگتی ہیں اوپر سے ان کو فنڈ ملتے ہیں جس کاشٹ کی بہن جس لیبل کی بہن جس سمپن پریوار کی بہن اتنے لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں لب جہاد کے نام پر اب بہت ہو گیا لوگ ہم سے کہتے کہ آپ ببادت باتیں بولتے ہیں ہم ببادت باتیں نہیں بولتے ہیں ہمیں سناتن ہندووں کا درد پتہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دس سال میں لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس سکتی ہے اسی کارن سے تو ہم بول رہے ہیں کہ آنے والے دس سال میں رام کی کتھا بند ہو جائے گی مندر جانا بند ہو جائے گا ہماری بہنوں کا گھر سے باہر نکلنا بند ہو جائے گا اس لئے اب بھارت میں رہنا ہوگا تو سیتا رام کہنا ہوگا نہیں تو اپنا بوری آوستر باند ہو جاؤ اور سکمہ سے بڑی خبار ٹاپ نکسلی لیڈر سودرشن کی ہارڈ ٹیکسی موت ہو گئی دراصل سینٹرل کمیٹی کے پولت بیورو کا یہ سدسیا تھا تال میٹلا حملے میں یہ شامل تھا چھہتر جوان اس میں شہید ہوئے تھے اور دن تیوارہ ایمیلے پر حملہ بھی بیجاپور کے ٹکل گڑا حملے میں بھی یہ شامل تھا نائے کے بیس موسٹ وانٹڈ نکسلیوں کی لسٹ میں اس کا نام شامل تھا بتایا جا رہا ہے کہ سودرشن پر دیڑھ کروڑ روپائی کا اینام تھا اور دیڑھ کروڑ کا اینامی نکسلی جس کی ہارٹ ٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی اور پریس ریلیز باقاعدہ نکسل سنگٹسنوں کی طرف سے جاری کر اس کے بارے میں جانکاری دی اور کئی بڑی وارداتوں میں یہ سنلپت رہا جس کا اینام دیڑھ کروڑ رہا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ نکسلی لیڈر رہا اور اس کے موت کی جانکاری مل رہی ہے ہارٹ ٹیک کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے سینٹرل کمیٹی کی پولت بیورو کا یہ صدس سے رہا تھا اور تار میٹلا حملے میں بھی یہ شامل تھا اور کئی وارداتوں کو اس نے انجام دیا تھا دنتیوارا میں ایمیلے پر حملہ اور انائی کے بیس موسٹ وانٹڈ نکسلیوں کی لسٹ میں سودرشن بھی ایک شخص ایک آروپی ایک ایک پڑا موسٹ وانٹڈ ٹریمینل نکسلی اس پر لگاتار نظر رکھی جا رہی تھی اور اس کے پکڑے جانے کے لیے پریاس کئی بار کیے گئے لیکن اس بی جس جانکاری کے مادیم سے یہ پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے نکسل سنگٹھن کی طرف سے پریس ریلیز جاری کر یہ جانکاری دی گئے بتایا جا رہا ہے کہ سودرشن پر ڈیڑھ کروڑ روپائی کا ای نام تھا بڑھتے آگے مدھیا پردیش کے ون ایوام پریابران منتری وجہ شاہ نے کہا کہ دنیا میں چیتوں کو لے کر منوویجیانیکوں کا ماننا ہے کہ سروائیوال ریٹ شاوقوں میں دس پیصدی اور باڑوں میں بھی پچاس پیصدی سے زیادہ نہیں ہے شاوق دس سے پچاس کے بیچ میں رہتا ہے سروائیوال ریٹ اور ایکسپورٹس کی صلاتی کی شاوقوں کو چھونا اور علاج کرنا منا ہے اس لئے ان کو وزن کم ہونے کے بعد بھی علاج مہیا نہیں کرایا گیا تھا وجہ شاہ نے بتایا کہ بیٹک میں تیہ ہوا کہ چھے مہینے میں چیتوں کو گاندھی ساغر شفٹ کیا جائے گا اور انہوں نے بتایا کہ اگلے سال پھر سے چیتے دیش میں لائے جائیں گے اور نرمدہ پورم کے جگدیش مندر میں بھگوان جگنات جی مہاسنان کے دوران لو لگنے سے اسفست ہو کر شین ککش میں چلے گئے اب آشاہ مہاس کی دویتیا تک بھگوان شین ککش میں رہیں گے اور مندر میں ان کے مکٹ کی پوجا ہوگی اس دوران بھگوان کو آئیوویدک اوشد ہی دے کر ان کا اپچار کیا جا رہا ہے اور اس پریابران دیوست کے موقع پر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی دھرتی کو بچانے کا سنکلپ لیں اور اس کے لیے اپنی پرتیبدتہ کا سنکلپ لیں ٹاٹا پاوز کے ساتھ نیوزیٹی نیٹورک کی پہل سسٹینیبل از اٹینیبل اس ماملے میں سب سے آگے رہی ہے جو لوگوں سے اپنے پارمپرک طریقوں کو اپنانے اور جلوائیو پریورتن کے ویشوک خطرے کے خلاف ایک جٹ ہونے کا آگرہ کرتی ہے آج ہم آپ کے لئے اس پہل سے جڑی ایک اسادھارن فلم ڈی پاور کو گرین سگنل لے کر آئے ہیں جو گرین پاور کو طاقت بنتی ہے اور اس فلم کے ذریعے آپ گرین پاور کی اور قدم بڑھانے اور اس کے سکر آتمک پرباہ کے بارے میں جانکاری لے سکیں گے اور اس ویشو پریابران دیوست پر سسٹینیبل از اٹینیبل پرتیک بھارتی ایسے سوچ اورجہ کو اپنا کر ہماری دھرتی کے ویشوے میں نویش کرنے کا آگرہ کرتا ہے